تک آپ نے عدد کیس کی بات کی ہے میں اس خاتون مجھے انتہائی شرم آ دی ہے کہ ہمارے ملک میں سیاست اس حد تک نیچے گر گئی ہے اس حد تک گھتیا ہو گئی ہے پی ایم ایل این کی سیاست تو وہ عمران خان کا مقابلہ سیاست میں نہیں کر سکتے لیڈرشپ میں نہیں کر سکتے پاکستان کے میدان میں عوام کے ووٹ کی ذریعہ نہیں کر سکتے تو لہٰذا انہوں نے خواتین کو از ویپن استعمال کیا ہے خواتین کی کریکٹر اساسینیشن کی ہے یقین کریں کہ پاکستان کے اندر جب بھی پی ایم ایل این کی حکومت ہوتی ہے کوئی خاتون ان کے شرط سے محفوظ نہیں رہتی اور میں نے اس دن پارلیمنٹ میں بھی بات کی ہے ان کی اپنی سٹینڈک کمیٹی کی ریپورٹ ہے کہ دو سال کے اندر پاکستان کی سیاستی خواتین میں سات تیسد اضافہ ہوا ہے یہ انتہائی شرمناک بات ہے کہ یعنی جو خاتون اگر سیاست میں ہو یا عمران خان سے اس کی پارلیس کا اس سے تعلق ہو تو اس کو جو ہے وہ سزا دے کہ جل کے اندر بند کر دیا جائے جہاں تک بشا بی بی کی بات ہے صرف بشا بی 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 تمام خواتین جو ایک شرعی نکاح کرتی ہے سنت رسول کے اندر اس بات کی سزا دینا کیونکہ بشا بی بی جو ہے وہ خان سب کی ویگم ہیں اور نواز شریف شہباز شریف اتنے گھتیا ہو گئے ہیں کہ انہوں نے بشا بی بی کے اوپر بھی قدخن لگا دیئے اور جو آرگیومنٹ سمیں سننے کو ملتے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ بتا رہے اور کوئی خاتون اس کو سن نہیں سکتی ہے عدد کا کیس ہی ختم ہونا چاہیے یہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے کہ سلامی جمہوریہ پاکستان میں کوئی بھی قاسد شخص اٹھے گا اور کسی حیرہ دار عورت کے نکاح کے اوپر جو ہے وہ سوال کھڑا کر لے گا دشمنی میں اس حد تک کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے اس سیاست کو سیاست سمجھیں یہ نہ کریں کہ آپ ایک باپردہ خاتون ان کو پر اس طرح الزام لگائیں اور صرف ان کو بیگم صاحبہ امران خان کی بیگم صاحبہ ہونے کا جو ہے آپ ان کو سزا دیں تو میں بھی یہی میری خواہش ہے کہ یہ کیس ختم ہو جائے یہ جان اس گن سے ونس ان فر آل جان چھو جائے اور یہ اہد کر لیں کہ سیاست میں اس طرح کبھی بھی دوبارہ بلکہ پی اے ملن سے بھی آپ کو میڈیا کو بھی سوال کرنا چاہیے اور تمام پاکستان کے لوگ کو بھی کرنا چاہیے کہ سیاست کو سیاست سمجھے اس کو بدترین دشمنی کی نظر نہ کریں تو یہ ایدت کا معاملہ ختم رہا